جی لازٹ ٹائم ہم نے یہ ریزلٹ پروف کر لیا تھا اس کی اگزیسٹنس ہم نے کر لی تھی یونیکنس باقی تھی یہ وہی چیز ہم میں نے ایکویشن ایف تھی یہ ہمارے پاس میں نے اس کو دوبارہ لکھ دیا ہے اے برابر ہے رن جی ریس ٹو این پلس رن مائنس من جی ریس ٹو این مائنس من پلس سون پلس آر ون جی پلس آر نوٹ آر این ہمارے پاس جو لاس کافشن تھا وہ زیرو کے برابر نہیں ہو سکتا تھا زیرو سے بڑا تھا لیکن جی سے چھوٹا تھا جبکہ آر نوٹ سے لے کر آر این مائنس من تک باقی سارے کافشن جو تھے وہ زیرو بھی ہو سکتے تھے اور جی سے چھوٹے رہنے تھے زیرو یا زیرو سے بڑے ہونے تھے تو ہم نے اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ جو ایکسپیشن ہم نے ایک لیے لکھی ہے یہ یونیک ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس اس ٹائپ کی ایکسپیشن موجود نہیں ہیں تو اسی اس کو پروف کرنے کے لیے ہم سپوز کر لیں گے کہ اس طرح کی ایک ایکسپیشن ہمارے پاس اور بھی موجود ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے آئی دیکھتے ہیں سپوز اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس ایم میں نے یہاں پر این یوز نہیں کرنا این یوز کرنا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ فیلحال کہ ایم این جو ہے جو تداد ہے ان ٹرمز کی وہ برابر بھی ہو سکتی ہے اس میں کم بھی ہو سکتی ہے اس میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو فیلحال میں اس کو ایس ایم لکھتا ہوں ایس ایم جی ٹو دی ایم پلس ایم مائنس ون جی ٹو دی ایم مائنس ون پلس سون ایس ون جی پلس ایس نوٹ اور اس کو ہم سپوز جی کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں پر کیا ہوگا جی ویر ایس ایم زیرو نہیں ہوگا زیرو سے بڑا ہوگا لیکن جی سے چھوٹا ہوگا اینڈ وہی چیز سی ایس نوٹ سے لے کر ایس ایم مائنس ون تک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے زیرو سکتی ہیں زیرو سے بڑے ہوں گے لیکن جی سے ہر حال میں چھوٹی ہی ہوں گے ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں نہیں پتا انیشلی کہ ایم جو ہے این سے بڑا ہے چھوٹا ہے یا ایکول ہے بیسیکلی ہم نے ان کو ایکول پروف کرنا ہے اب ایکول پروف کرنا ہے تو اگر میں یہ مان لوں گا کہ ایم این سے ایکول نہیں ہے گریٹر ہے یا لیس ہے تو اس کا ملدب یہ ہے کہ اس صورت میں ہمارا پسانی چاہیے کنٹرڈکشن ٹھیک ہو گیا اب اگر کنٹرڈکشن آجے گی کہ ایم این سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے تو ڈیفنیلی وہ ایکول ہوں گے اور اگر یہ ایکول ہوں گے تو اس صورت میں میں نے کیا کرنا ہے اس صورت میں مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو کافشنز ہیں آر نوٹ ایس نوٹ کے برابر ہے آر ون ایس ون کے برابر ہے این سو ان آر این یہاں پر ایس این ہوگا ایم نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت یہ دونوں ایکول ہوں گے اور ان کو بھی میں نے کیا شو کرنا ہے برابر شو کرنا ہے یعنی میں نے دو کام کرنے نمبر ایک کہ یہ پروف کرنا ہے کہ ایم این سے بڑا یا ایم این سے چھوٹا نہیں ہو سکتا اگر میں ان کو گریٹر یا لیس کروں گا ایک دوسرے سے تو کوئی کانڈرڈکشن آنی چاہیے ایک یہ بات پروف کرنی ہے اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایم این کے برابر ہے تو پھر ہم نے ان کی یونیکنس شو کرنے کے لیے ان کے جو کافشنز ہیں کورسپورننگ کافشنز ان کو بھی ایکول شو کرنا ہے یہ دونوں کام ہم پیرلل ہی کریں گے تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں ایم این یہ تو ہر حال میں برابر تو ہم نے ثابت کرنے ہی ہے ٹھیک ہے جی ایکول والا کیس تو مست ہے اب اگر ایم اور این ایکول نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یا ایم این سے چھوٹا ہوگا یا این این سے چھوٹا ہوگا لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ مطلب ایک جیسی ہی ہیں ہم سپوس کر لیں گے without loss of generality we may assume that ان دونوں میں سے ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے اگر ہم دوسری طرف کا سوچیں گے یعنی اگر میں نے کہا ہوگا ایم بڑا ہے این چھوٹا ہے اور پروو کر دیا کہ contradiction آ گئی ہے تو اگر میں این کو بڑا لے کے چلوں گا تو وہ بھی similar case ہی بن جائے گا اسے فرق نہیں پڑے گا تو ہم for the moment suppose کرنے جا رہے ہیں کہ ایم is greater than or equal to این اب اگر ایم این کے greater than or equal to اور ہوگا تو ایکویشن جی کو دوبارہ لکھنا پڑے گا ہم کیسے لکھ سکتے then ایکویشن جی can be written ایکویشن جی can be written as کیسے لکھیں گے جی یہ چونکہ ایم میں نے کہہ دیا بڑا ہے یا برابر ہے ان کے تو ا کو میں اب لکھوں گا ایکویشن جی کیے کہ سیمیلر ہو جائے گا پلس اور ایکویشن اور ایس نوٹ ان کو ایک طرف کر دوں گا کیونکہ جب میں اس کو اس کے برابر کروں گا تو ایس نوٹ اور ایس نوٹ کو میں دوس طرف بھیج دوں گا تو یہ میرے پاس لکھا جا سکتا ہے آر نوٹ 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 ٹرم ہوگی اس میں جی کی پاور n ہوگی یہاں پر جو فرس ٹرم ہے اس میں جی کی پاور n ہے تو کیا ہو جائے گا ان دونوں کا آ جائے گا difference s n minus r n یہ بنے گا s n minus r n g to the power n plus next ہوگا جی s n minus 1 minus r n minus 1 g to the power r n minus 1 g to the power n minus 1 plus sone یہاں پر آئے گا ہمارے پاس s1 minus r1 into g to g sm لے سکتے ہیں تو ہم اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں s2 minus r2 جی اس سے پچھلی ٹرم ہوگی یہاں پر g کی پاور 2 ہوگی پلس یہاں پر s1 minus r1 time g آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ g divide کر رہا ہے جتنی بھی ٹرمز ہیں right side پر ان میں سے ہر ٹرم کو اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر g ایک سے زیادہ ٹرمز کو divide کر رہا ہے تو پھر g ان کے کسی بھی linear combination کو بھی divide کرے گا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے sum کو بھی divide کرے گا یعنی ہم direct یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ g divide کر رہا ہے یہاں پر r0 minus s0 کو where اب دیکھیں جی r0 اور s0 کیا چیز تھی بھلا r0 اور s0 یہ دونوں 0 یا 0 سے بڑے ہیں لیکن g سے چھوٹے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جو difference ہوگا r0 minus s0 کا جی اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے g سے یہ چھوٹا ہوگا لیکن negative g سے یہ ہمیشہ بڑا ہوگا تو اس چیز کو explain کرنے کے لیے آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا اگر میں کوئی آپ کو example لے دوں فرض کر لیں ہمارے پاس g ہے 5 تو r0 اور s0 0 یا 0 سے بڑے ہیں لیکن g سے چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ r0 اور s0 کی جو range ہے وہ 0 ہو سکتی ہے 1 ہو سکتی ہے 2 ہو سکتی ہے 3 یا 4 5 نہیں ہو سکتا اور اب ان دونوں کے difference کے اگر ہم بات کریں s0 minus r0 یا r0 minus s0 بات یہ کی ہے difference کے اگر ہم بات کریں تو ان کا اپس میں difference اگر ہم لیں گے تو maximum آپ کو جو ملے گا وہ 4 ملے گا جبکہ minimum آپ کو minus 4 ملے گا minus 3 minus 2 minus 1 1 2 3 اور 4 مطلب یہ آپ کے پاس maximum یہی values مل سکتی ہیں اس میں ایک value 0 میں نے skip کر دی 0 بھی definitely موجود ہوگا 0 کو میں نے side پہ کیوں لکھنا ہے اس لیے لکھنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو values ہیں ان میں سے کوئی بھی value g یعنی کہ 5 پہ divide نہیں ہو سکتی سوائے ایک value کے اور وہ کونسی ہے وہ 0 ہے تو یعنی کہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ r0 minus s0 کی ایک ہی possibility ہے وہ کیا ہو سکتی ہے 0 سکتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی اس کی reason یہی ہے کہ r0 اور s0 0 یا 0 سے بڑھے ہیں لیکن جی سے چھوٹے ہیں یہاں پر آپ نے یہ prove کر لیا کہ r0 جو ہے وہ s0 کے equal ہے اور یہ بات ہم نے prove کرنی بھی تھی first جو constant terms تھی ان کو ہم نے برابر شو کر دیا لیکن یہ ہمارا procedure ابھی چلنا ہے next step میں کیا ہوگا اگر r0 s0 کے برابر ہو جائے گا تو اب آپ دوبارہ بے شک آپ ان میں put کر کے چیک کر لیں یا بے شک آپ اس equation کو نیا نام دیں fg اس کو فرض کر لیں h کا نام دیں بے شک آپ اس equation کو use کر لیں تو کیا بن جائے گا جی r0 s0 یہ equal ہو گئے یہاں پر آ گیا 0 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کی بار اگر میں اس term کو left side پر بھیج دوں گا یہ 0 ہو جائے گا left side پر بن جائے گا یہ r1 minus s1 into g اس کے ساتھ g بھی ہوگا لیکن g کو میں cancel out کر کے دونوں طرف تو کیا لکھ سکتا ہوں equation h will implies that میں کیا لکھ سکتا ہوں r1 minus s1 is equal to صرف یہی ہونا ہے کہ باقی میرے پر جو term بچنی ہے right side پر وہ یہ والی ہو نہیں ہے یعنی یہ میں نے اس طرف بھیج دیا ہوگا ہے اس طرف بھیجنے کے ساتھ میں نے g سے divide بھی کرنا ہے تو g پہ divide کروں گا تو یار simply یہ ہوگا کہ ایک ایک پاور جو ہے وہ g کی کم ہو جائے گی تو بچ کیا جائے گا میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر sm g to the m minus 1 جسٹ آپ نے پاورز میں ایک ایک کم کرنا ہے پلس sm minus 1 g to the m minus 2 ہو جائے گا یہاں پر so on پلس sn plus 1 g to the n یہاں پر آپ کے پاس بچے گا sn n minus r n g to the power n minus 1 پلس sn minus 1 minus r n minus 1 g to the power n minus 2 ایک ایک کم کر دینی پاور پلس so on آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر s2 minus r2 کے ساتھ کیا بچ جائے گا جی ایک جی بچ جائے گا جی اور بلکل ویسے ہی جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا تھا ہر ٹرم کو g divide کر رہا ہے it means ان تمام ٹرمز کے سم کو بھی یعنی کہ r1 minus s1 کو بھی g divide کرے گا g will divides r1 minus s1 where اور وہی بات بلکل جیسے میں نے r0 ریس نوڈ کے لیے کی تھی بلکل ویسے ہی اب r1 minus s1 یہ بھی جو ہوگا یہ negative g اور g کے درمیان میں ہوگا اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ r1 minus s1 کے لیے بھی ایک ہی possibility ہے کہ یہ 0 سکتا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں سے آپ نے r1 is equal to s1 یہ بھی proof یہاں پر آپ نے r1 is equal to s1 جو g کے جو coefficients ہیں ان کو بھی equal proof کر ڈالا اب یہ سارے کام تو ہم کریں گی نہیں ہم یہاں پر induction جو ہے apply کریں گے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے step میں اگر آپ دیکھیں یعنی اسی equation کو دوبارہ use کریں تو یہ بھی 0 ہو گیا یہ بھی 0 ہو گیا اب آپ اس term کو right side پر shift کر دیں گے اور g square سے divide کر دیں گے تو آپ proof کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ g divide کر رہا ہے s2 minus r2 اور یہاں پر s2 minus r2 minus z اور g کے درمیان میں ہیں تو مطلب s2 minus r2 کے لیے بھی ایک ہی possibility ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر sown کر دیتے ہیں یعنی کہ proceeding the same way ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں تک مطلب آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں sn minus rn تک اس term تک تو جیسے ہی ہم proceeding in the same way میں لکھنے جا رہا ہوں کیا کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ r2 برابر ہو جائے گا s2 کے same idea use کر کے r3 اور s3 کی آئے گی یہ بھی proof ہو جائے گا اور sown ہم proof کر دے پائیں گے کہ یہ جو sn ہے یہ equal ہے rn کے ٹھیک ہے جی یہاں تک فرض کر لے آپ نے proof کر لیا چلی جی ایک بار دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز proof کر رہے تھے number one ہم نے یہ show کرنا تھا کہ mn کے equal ہی ہے mn سے بڑا نہیں ہے اور number two ہم نے جتنے بھی options سے ان کو بھی equal show کرنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ step by step ہم یہ سارے options کو equal show کر چکے ہوئے ہیں کہاں تک کر چکے ہوئے ہیں n تک sn is equal to rn ٹھیک ہے جی تو اب ان چیزوں کو اگر آپ یہاں equation h میں دوبارہ put کریں گے آپ کے پاس تو یہ zero جائے گا آپ کے پاس اور right side پہ آپ کے پاس first term zero second zero and zone کہاں تک zero جائے گا جی یہاں تک zero جائے گا اور میرے پاس بچنا کیا ہے zero is equal to یہ term plus یہ term plus up to zone یہاں تک یعنی کہ یہاں تک لیکن یہ term میرے پاس exist کب کریں گی کب exist کریں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تب ہی exist کریں گی جب m جو ہے وہ n سے بڑا ہو اگر m n کے برابر ہوگا تو پھر تو یہ term ہونی نہیں تھی یہیں تک ہونا تھا اور zero is equal to zero ہم اپنا سارا uniqueness والا کام یہاں تک proof کر چکے ہوئے ہیں m n سے بڑا ہوگا تو ہی میرے پاس یہ term پچیں گی otherwise یہ term پچیں گی نہیں اور اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر m n سے بڑا ہوگا تو پھر یہ یہ جو یہاں سے جو بچ رہا ہے مجھے کوئی نہ کوئی یہاں سے contradiction لے کر آنی ہی ہے ہر حال میں تو میں اسیس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر if m is equal to n کیا proof کر لیا m n کے برابر ہے جتنے بھی coefficients ہیں سارے برابر ہوگئے مطلب uniqueness proof ہو گئی ہے if m is bigger than n then from h we can write لیجے جی اگر m n سے بڑا ہے تو پھر ہماری equation h سے کیا ملے گا آپ کی بار ہمیں 0 is equal to sm g to the m plus sm minus 1 g to the m minus 1 so on s n plus 1 g to the n plus 1 equation a سے یہ چیز تب ہی بچے گی اگر m n سے بڑا ہوگا اگر m n سے بڑا نہیں ہوگا تو یہ چیز ہمارے پاس ہونے ہی نہیں تھی تو یہاں سے contradiction لے کیا نہیں ہے simple اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ g کی power n plus 1 یہ سب سے چھوٹی power ہوگی یہاں پر اور یہ سب سے بڑی power ہوگی اگر آپ اس power سے دونوں طرف divide کر دیں اور divide کرنے کے بعد کیا بن جائے گا آپ کے پاس zero is equal to smg to the power کیا بچے گی جی اس power سے divide کیا تو definitely m n negative 1 آ جائے گا یہاں پر sm minus 1 g to the power m minus n minus 1 یہاں پر پہلے سے بھی موجود ہے تو minus 2 power بن جائے گی plus up to soon last میں میں اس کے ساتھ اس سے جو پہلے ٹرم ہوگی وہ بھی لکھ رہا ہوں کیا آئے گا یہاں پر اس کے ساتھ یہاں پر n plus 2 ہوگا اور اس کی power کیا ہوگی کتنی power ہوگی g کی power n plus 1 سے میں نے divide کیا ہے تو یہاں پر g ہوگا plus finally یہاں پر کیا بچے گا s n plus 1 یہ اکھیلہ میرے پاس بچے گا اور بلکل ویسی میں نے اب کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر n plus 1 کو لکھنا ہے کس کے برابر negative sm g to the m minus n minus 1 plus sm minus 1 g to the power m minus n minus 2 and so on یہاں پر s n plus 2 ہوگا اور g یہاں پر موجود ہوگا g اس کے ساتھ bracket آ جائگی کیونکہ negative sign سمجھے میں نے کومل لیا ہوا ہے اوکی جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر g divide کر رہا ہے ہر ایک term کو تو ان تمام terms کے sum یعنی s n plus 1 کو divide کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ g divide کر رہا ہے s n plus 1 اور جہاں پر s n plus 1 تھا کیا یہ تو تھا جی 0 یا 0 سے بڑا لیکن g سے چھوٹا ٹھیک ہو گیا تو g سے چھوٹے جتنے بھی numbers ہیں non negative numbers ان میں سے ایک ہی number 0 ایسا ہے جس کو g divide کر سکتا اور وہ کونسا ہے وہ 0 ہے یہی idea ہم نے پہلے بھی use کیا تھا تو یہاں سے prove ہو جائے کہ s n plus 1 is equal to 0 تو دیکھا آپ نے کہ اگر تو m n سے بڑا ہے تو پھر آپ next جو کوفشن تھا s n plus 1 اس کو 0 prove کر چکے ہوئے and so اب وہ جیسے میں نے پہلے use کیا تھا proceeding in the same way میں approve کرتا آؤں گا اور ثابت کر دوں گا finally s m بھی کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو proceeding in the same جی next میں s n plus 2 ہو گا 0 ہو گیا یہ بھی پھر s n plus 3 یہ بھی 0 ہو گیا and so in the last s m بھی کیا ہو جائے گا جی 0 prove ہو جائے لیکن s m جو 0 prove ہو چکا ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو conduction مل جائے کیونکہ اگر m n سے بڑا ہو گا لیکن ہماری initial سپوزیشن تھی اس کی طرف آتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس type کی expression مل گئی تو s m جو تھا اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا ہم n m 0 سے بڑا تھا یہ 0 کے برابر نہیں تھا یعنی میں جہاں پر میں نے assume کی تھی ایک ہی دوسری representation m کے لیے آپ وہاں پر اس equation کو دوبارہ لکھ لیں ہم نے اس equation کا نام رکھا تھا g اور اس کے سے وہ 0 بھی ہو سکتے تھے 0 سے بڑے ہو سکتے تھے لیکن g سے چھوٹے تھے اس کو لازمی طور پر 0 سے ہم نے بڑا ہی رکھا تھا تو یہاں پر یہ contradiction آ جاتی ہے کیونکہ ہم in the last یہ prove کر چکے ہم ہے تو یہ آگئی ہمارے پاس contradiction to the fact that sm جو تھا یہ 0 کے برابر نہیں تھا تو یوں آپ نے prove کر دیا کہ m دراصل n سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا اور بالکل ایسے اگر آپ initially یہ zoom کر لیں کہ n is bigger than or equal to m یعنی ہو سکتا n m سے بڑا یا برابر ہو تو یہی کام جو ہم n کے لئے کیا ہے وہ ہی کام ہم n کے لئے پروف بلکل similar way سے کر سکتے تھے تو ہماری unique جو ہے یہاں پر ختم ہو چکی ہے ہم show کر چکے ہمیں کہ ہماری expression a لئے representation تھی unique